بسم اللہ الرحمن الرحیم last last time ہم نے disconnection approach کے بارے میں دیکھا تھا اور ہم نے 1-2 die x relationship کے بارے میں دیکھ لیا تھا اس کے علاوہ 1-3 die x relationship کے بارے میں دیکھ لیا تھا اس کے ساتھ ہم نے ایک reaction 1-1 die x relationship کے بارے میں بھی دیکھا تھا اور اس کا mechanism یا اس کی detail آج ہم دیکھتے ہیں پہلے آپ کو بتا دوں کہ 1-1 die x relation ہوتا کہ ہے ہاں جی 1-1 die x relation میں یہ ہے کہ جو functional group اور ہمارے پاس جو x ہے x کیا ہوتا ہے کوئی oxygen ہو سکتی ہے کوئی sulfur ہو سکتا ہے یا کوئی nitrogen ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں جس carbon کے ساتھ attach ہوتے ہیں وہ دونوں ایک ہی carbon کے ساتھ attach ہوتے ہیں اس کی example ہم دیکھ لیتا ہے تو پھر ہمیں زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا یہ ہمارے پاس کوئی target molecule ہے ٹی ایم ٹھیک ہوگی اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں کہیں یہ ایک carbon ہے کہہ یہ ایک carbon ہے اور اس carbon کے ساتھ ادھر بھی ایک oxygen لگا ہو ہے اور ادھر بھی ایک oxygen لگا ہو ہے اور یہ فرسٹ کاربن ہے فارگزمپل تو یہ پہلی کاربن کے ساتھ ادھر بھی ایکسیجن لگا ہو ہے اور پہلی ہی کاربن کے ساتھ ادھر بھی ایکسیجن لگا ہو ہے تو اس طرح کا جو relationship ہوگا وہ کیا کہلائے گا وان وان ڈائی ایکس relationship ٹھیک ہے جی تو اس کی جو سب سے important example ہے وہ ہے making of acetal کیا ہے اس کی example making of acetal مطلب ہم acetal بناتے ہیں جب synthesize کرتے ہیں organic chemistry میں تو وہ جو acetal بنا ہوتا ہے وہ کس کی example ہوتی ہے وان وان ڈائی ایکس relationship کی example ہوتی ہے اچھا اگر ہم اس کا disconnection دیکھیں یعنی ہم اس کا retro analysis دیکھیں تو وہ ہمارے پاس اس طرح سے ہوگا کہ یعنی ہمارے پاس یہ کیا کوئی ldi ہے r c1 o h ڈائی ایڈ ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوگا کوئی ہمارے پاس methanol ہوگی یا methyl alcohol کہ لیں آپ کو ٹھیک ہے m e o h یہ کیا کرے گی اس دیکھ انوارمنٹ میں دو مالکل ہوں گے methanol کے پہلا ایک آ کے اس کے ساتھ reaction کرے گا اس کاربن کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ آ کے ادھر o m e بنا دے گا پھر وہ واپس rebounce ہوگا اس کا double bond بن جائے گا دوبارہ ٹھیک ہے کہ یہاں سے hydrogen نکل جائے گا پھر دوسرا مالکل آئے گا وہ یہاں attack کرے گا اس طرح سے یہ کیا ہوگا ہمارے پاس کہ acetal بن جائے گا ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کے علاوہ ایک اور example ہم اس کی دیکھتے ہیں پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ 1-1 die-x relationship ہوتا کیا تو یہ میں ایک target مالکل لکھ رہا ہوں ہم اس کا retro analysis کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں پھر دوسرا ہمارے پاس یہ target مالکل ہے یہ 6 member cycle propane cycle exane ring ہے ٹھیک ہے یہاں nitrogen ہے یہاں nitrogen ہے ٹھیک ہوگئے اس کا بات یہ double bond ہے یہ 5 member ring اس طرح سے بنا ہوئے اور ادھر کیا ہے phenyl group لگے ہوئے اور ادھر بھی ریٹر انیل سیس دیکھیں تو ہمارے پاس carbon کون سی ہے جس کے ساتھ دو compound hetero atom لگے ہوئے ہیں یہ والی carbon ہے ٹھیک ہے جی اس carbon کے ساتھ یہ nitrogen لگا ہو ہے اور یہ بھی کیا لگا ہے nitrogen لگا ہے اور اس طرح کا relationship ہو گا وہ کون سا ہوگا 1 1 ڈائ x relationship ہو گا تو اب کیا کرتے ہیں اس کا ریٹر انیلسل کرتے ہیں تو ہمارے پاس option کہ ہم یہاں کاربنیل کمپاؤنڈ اگر ہم بنائیں گے تو یہ کیا ہوگا سائیکلو ہیکزے نون ہوگا اور اس کے ساتھ ایک امائن بنے گی اور وہ very unstable امائن ہوگی اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کس طرح سے ہوگی یہ دو کاربن ہے یہ اہاں ڈ اے گا اور یہ ڈبل بناتی ہے تو اس نائٹروجن کے پاس لون پہ رہے یہ نائٹروجن اس کے اوپر اٹھ کرے گا آپ نے یہ میکنزم پہلے دیکھے ہوئے ہیں میں آپ کو پڑھا آنی رہا میکنزم ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے اوپر اٹھیک کرے گا یہ باند ادھر شیفٹ ہو جائے گا پھر یہ باند جہاں سے پروٹان لے گا یہ واپس آئے گا پھر یہ نائٹروجن کا لون پہ رہا یہ دوبارہ اس کے اوپر اٹھیک کرے گا اور یہ اس طرح سے ایک کمباؤن بن جائے گا ٹھیک ہے جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ویری انسٹیبل مائن یہ کیسے بنی ہے تو اگر ہم اس کا ریٹرون آلسز دیکھیں میں اس کو مٹا رہا ہوں اگر ہم اس کا ریٹرون آلسز دیکھیں تو یہ کیا ہوگا یہ ڈائی کی ٹھون ہوگا کوئی اس کا اگر ہم ریٹرون آلسز دیکھیں تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس کوئی کیا ہوگا ڈائی کی ٹھون ہوگا یہ مشیور زمانہ ریکشن ہے آپ نے وہ سٹریٹیجی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے کس طرح سے یہ سمتھسائز کر سکتے یہ سٹریٹیجی تھی اب ہم دیکھ لیتے ہیں بی سٹریٹیجی تو بی سٹریٹیجی میں کیا ہوگا ہم نے پہلے ادھر کی ٹون لیا تھا اب ہم ادھر کی ٹون لے لیتے ادھر ادھر بی سٹریٹیجی ٹھیک جب یہ بہار ہم یہاں سے بریک کریں گے تو جو ہمارے پاس کمپاؤنڈ بنے گا وہ یہ اس طرح سے بنے گا ادھر این ایچ ٹوہ آ جائے گا اور ادھر بھی این ایچ ٹوہ آ جائے گا اور یہ بزات خود یہ خود بھی کہا ایک ویری انسٹیبل مالکول ہے لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا سنتھون بنے گا وہ اس طرح سے بنے گا ڈائی کیٹون بن جائے گا فنائل اور فنائل ٹھیک ہے اس کے بعد پھر فردر ہم دیکھیں کہ یہ ہم ریٹرو دیکھیں اسی طرح سے جیسے ہم نے پہلے ریٹرو دیکھا کہ اس اس کو یہاں سے ہم توڑیں گے اس کو یہاں سے توڑیں گے تو یہ سائیکلو ہیکزینون بن جائے گا کیا بن جائے گا یہ سائیکلو ہیکزینون ڈبل وانڈ ہو بن جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کا کیا ہے ریٹرو نیلسل اور ساتھ اس کا بھی کیا ہوگئے امونیا کے دو مالکول اور دونوں میں کمپاؤنڈ جو بنتا ہے جو ویری انسٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم لائب میں ایسے سنتسائز کرنی سکتے یہ تو اس کے ریٹرو تک بہات ہوگی لیکن جب ہم اس کو سنتسائز کرتے ہیں تو ہم اس کے لئے سمپل کیا کرتے ہیں ہم ٹو کیٹون جو ہوتے یہ کیٹون لے لیں یا یہ جو پہلے ہم نے پہلے میتھر سنتسائز کیا تھا وہ کیٹون لے کہ آپ اس کو امونیم اسی تیڑ کے ساتھ سمپل مکس کر دیتے ہیں وہ امونیم اسی تیڑ کیا کر دیتا ہے وہ امونیم کے سورس کے طور پر بھی ایکٹ کرتا ہے اور اس سے ہمارا کیا بن جاتا ہے یہ تی ایم تارگٹ مالکول ہم کیا کر سکتے ہیں سنتسائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تو کیا کہ ہمارے کاربن کے ساتھ دو ہیٹرو ایٹم لگے ہوئے ہوں اور دونوں ہیٹرو ایٹم کیا ہوں ایک جیسے پہلے اگزیمپل میں دونوں کیا تھے اکسیجن تھے دوسری اگزیمپل میں تارگٹ مالکول کا ریٹرو انیلسیز کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا آر ہے یہ ہمارے پاس او ایٹ ہے اور فاس فورس ہے دبل باند او ہے اور اس کے پاس او آر ٹوائس ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا تارگٹ مالکول ہے ہم نے اس کا کیا کرنا ہے ریٹرو انیلسیز کرنا ہے جب ہم اس کا ریٹرو انیلسیز کریں گے تو یہ والا کاربن ہے ٹھیک ہے یہ والا کاربن ہے اس کاربن کے ساتھ اب کیا لگا ہوا یہ فاس فورس لگا ہوا یہ فاس فورس کیا ہے یہ نان اوکسیجن ہے اور نان نیٹروجن ہے یہ نان تو اوکسیجن ریٹرو جو فاس فورس کا سنتھوم ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا پی ڈبل وان ڈو 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 اس کے اوپر کیا نیٹیو چارج جانا چاہیے کیوں کیونکہ جب یہ نیٹیو چارج آئے گا تو نیٹیو چارج کیا کرے گا اس کے اوپر اٹیک کرے گا اور یہ وان ہی دھر شیفٹ ہو جائے گا واپس میں یہ وان ری باؤنس ہوگا تمہارا سے ٹھیک ہے اور یہ جو ڈو نیگٹیو آئے گا وہ ایک پرو ٹان لے گا میڈیا میں یہ کام کروائیں گے تو ہمارے پاس ٹارگٹ مالکیول بن جائے لیکن یہ جو ہمارے پاس سنتھون ہے اس کا ریجنٹ کیا ہوگا تو اس کا ریجنٹ یہ دیکھ لیں پی ڈبل وان ڈو یہاں ایک ہائیڈروجن ہوگا اور او ایچ ٹوائیس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ اس کا ریجنٹ ہوگا اس طرح سے ہم کیا کر سکتے اس دیکھ سکتے ہیں فاسویٹ جو ہے یہ اگزیمپل ہے نیوکلیو فیلکس سنتھون کو یہ بنا دیتا ہے اور اس کو ہم ڈی پروٹو نیشن سے بنا سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد فردر ہم ایک اور ریکشن دیکھ لیتے ہیں کہ یہ والی جو ایک میں آپ کے سامنے ٹارگٹ مالیکل لکھتا ہوں تو اگر ہم اس کا ریٹرون آلسل دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے اس کو دھرہ دیکھ لیتے ہیں فار ایزیمپل یہ کمپاؤن ہے مارک کاربن ہے چوتھے کاربن پر اچ لگا ہو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پی ڈبل وان ڈو 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 اسی طرح سے جیسے میں نے ابھی کیا آپ نے مجھے اس کا ریٹرون آلسل کر کر سامن کر وان ٹھیک ہے آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں تھوڑا سا اس میں کرنا گیا آپ نے یہ والا کاربن ہے اور اس کرنا ٹھیک ہے تو اس کے لابا اب اور ہم ایک اور کمپاؤنڈ ہے اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ریٹرون آلسل کیسا ہوتا ہے کیسے ہم اس کا کرتے ہیں یہ جو کمپاؤنڈ آپ کے سامنے لکھا یہ سیکرین ہے جو سویٹننگ ایجنٹ کے طور پر یوز نظر آرہا ہوگا تو میں اس کی نمبر کر دیتا ہوں کاربن کی یہ ون ہے کاربن نمبر یہ ون ٹو ٹھری فور فائی سیکس ٹھیک ہے یہ سیکس اس کے کاربن ہے اور یہ جو کاربن ہے یہ ہیڈن کاربن آئل گروپ ہوگا کیا ہوگا یہ اس ہیڈن کاربن آئل گروپ یعنی اس کاربن آئل کو ہم دیکھیں گے کہ اس کاربن کو یعنی جس طرح میں نے پہلے والے کمپاؤنڈ میں سٹار بنایا تھا تو یہ سٹار والا کاربن یہ ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ ادھر بھی ایک اکسیجن لگا ہوگا تو میں کہ کروں گا اس کو یہاں سے ہم توڑیں گے اس کا ریٹرو انیلسز دیکھیں گے جب ہم اس کو تو یہ جو اس کا ریٹرو انیلسز ہوگا وہ کون سا ہوگا وہ ہوگا 1 1 ڈائی ایکس ڈس کون سا ہوگا 1 ڈائی ایکس ڈس کون ایکشن ٹھیک ہے یہ ایس 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 بنا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس ہیڈن کاربون ایل گروپ تھا یہ فارم میں تھا اور ادھر کیا تھا او ایچ تھا ادھر بھی ایچ تھا ٹھیک ہے یہ ایچ کیا کرے گا جب ہم اس کی سنس کریں گے تو ایچ اس کاربون ایل اوپر اٹیک کرے گا اور یہ ایچ اس کے پاس بھی لون پیر یہ بھی کرے گا اس کاربون ایل کا اوپر اٹیک کرے گا تو اس طرح سے یہ کیا ایک ایس ایس کاربون گروپ ایس اس کے بعد اس میں فردر بھی رہا دیکھیں تو فردر بھی اس میں ون ون ایس کاربون ایل سکتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم اس کو توڑیں گے یہ سے ٹھیک ہے تو اس کو توڑنے کے بعد جو ہمارے پاس کمپاؤنڈ بنے گا وہ یہ کیا بن جائے گا کاربون آیل گروپ یعنی ایل ہائیڈ بن جائے گا کئی کئی ہائیڈ بنے گا اور دوسری طرف کیا کا دیکھو مٹی تو جو کمپاؤنڈ بنے گا وہ کچھ اس طرح سے بنے گا اس کا کہ کیسے ہوگا فہاد ہم یہ ہمارے پاس اس کا ہم دیکھ رہے ہیں ریٹرون سے دیکھ رہے ہیں یہ ایدھر کمپاؤنڈ ہے یہ ایسے آگیا ٹھیک ہے اور یہ ایسے آگیا اور اس کے آگیا یہ ldi group بن جائے ٹھیک یہ cho آگیا اور oh ایچ آگیا ٹھیک یہ اس کے بعد یہ دبل وانڈ ہے یہ co2 methyl ہے اس کے بعد یہ آگیا جائے ایچ آگیا ٹھیک جائے گا ایدھر oh ایچ آگیا اب یہ ہم نے اس کا کر لی اور کون سا کی ہے یہ one one die oxygen ہم نے ریٹرو کیا اس کا ریلیشنشپ کے ریٹرو انیلسز اس کمپاؤنڈ کا ہم نے کر دیا اس کے بعد اگر ہم فردر اس کو دیکھیں تو اس میں یہ والا جو کاربن ہے یہ والا کاربن ہے یہ بھی کہہ hidden کاربن آیل گروپ ہے کیوں کیونکہ اس کاربن کے ساتھ اکسیجن لگی ہوئی ہے اکسیجن لگی ہوئی ہے تو اگر ہم اس کا ریٹرو انیلسز دیکھیں تو اس میں جو کمپاؤنڈ فنکشنل گروپ انٹرچینج کریں گے اب فنکشنل گروپ انٹرچینج فنکشنل گروپ انٹرچینج کیوں کریں گے کیونکہ اس میں یہ جو میں دکھایا ہوا ہے ریڈ کلر میں یہ کہ الکین کے ساتھ کوئی او ایچ گروپ ہے یہ انول بنا ہو ہے تو اس انول کو ہم نے کنورٹ کر دینا ہے الڈی آئیڈ میں کس میں کنورٹ کرنا ہے ہم نے الڈی آئیڈ میں تو جب ہم اس انول کو الڈی آئیڈ میں کنورٹ کریں گے تو جو کمپاؤن بنے گا وہ میں پھر دوبارہ اس کو مٹا آکے اس کے جو پہلے بننے والا کمپاؤن ہے اب میں ادھر لکھوں گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ لکھ لینا ہے جب فنکشنل گروپ انٹر کنورجن کروں گا یہ CHO بن جائے گا ٹھیک ہے CHO کے بعد یہ مہر پاس CO2 methyl بن جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ آپ کیا آئے CHO ٹھیک ہے یہ ایک سنسرز ہے سنسرز آپ اگر بک پڑیں گے تو اس میں یہ نیچے سنسرز بتائی گئی ہے کہ کس طرح کی سنسرز سے ہم انول کو کسی ڈی آئیڈ میں کنور کر سکتے ٹھیک ہے یہ reported census ہے مطلب اس کے اوپر ریسرچ پیپر پبلش کیے ہو ہیں سائنٹیس نے کہ یہ سنسرز اس طرح سے ہو سکتی ہے اب ہم اس structure کو read رہا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ جہاں تھا کہ ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا ہم اس کو read رہ کر دیکھ ہے یہ بنے کیسے ہے جب ہم اس کو read رہ کریں گے تو یہ کچھ اس طرح سے بنے گا ہم کیا کر رہے اس کو اس میں کیا ہو گا یہ ادھر بھی ldehyde group ہے ادھر بھی ldehyde group ہے ٹھیک ہے اور ادھر بھی کہ ایک ldehyde group ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ان ldehyde groups کو ldehyde groups کو آپس میں react کروا دیں گے یہ والا اور یہ والا یہ آپس میں کیا کریں گے 5 member ring 1 2 3 4 5 member ring یہ والا بن جائے گا اور یہ co2 mb یہ ایسے ہی رہ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا یہ ٹاپک کیا تھا ہمارا کہ ہم نے disconnection approach دیکھی die 1 1 کی die 1 2 کی ڈ 1 3 کی ٹھیک ہے اور x سے ساتھ لگا ہو تھا x کیا تھا کوئی hetero item تھا وہ oxygen ہو سکتا ہے وہ nitrogen ہو سکتا ہے وہ sulfur ہو سکتا ہے یا وہ fast forest ہو سکتا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے کچھ practice question ہے وہ آپ کے book میں دیئے گئے ہیں آپ نے اچھے طرح سے practice کر لینا اگلے lecture میں ہم اگلا topic start کریں تب تک اللہ حافظ